ایکسپلورنگ پاکستان کے معزز ناظرین السلام علیکم آج میں جس جگہ موجود ہوں یہاں کبھی ایک بہت عالی شان گاؤں ہوا کرتا تھا جس کا نام چمک جو کہ بعد میں جگیوٹ بنا لیکن یہ گاؤں اب قصہ پاری نہ بن چکا ہے اور اس گاؤں کی صرف دو امرات باقی بچی ہیں ایک یہ سامنے نظر آنے والی خوبصورت اور تاریخی مسجد جبکہ دوسرا وہ مقورہ جو اس سے پہلی ویڈیو میں نے دکھا چکا ہے اور اس کا لنک بھی اس ویڈیو کا لنک بھی میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گا اگر ہم اس مسجد کی بات کریں تو یہ مسجد ہر سال تقریباً آٹھ سے دس ماہ پانی کے اندر غرق رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا مینار اور مرکزی دروازہ بلکل زمین بوس ہو چکے ہیں مسجد کی چھت پہ یہ تین گمبت درمیانی گمبت بڑے سائز کا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے گمبت موجود ہیں اس کے علاوہ مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے تین مخروطی دروازے ہیں درمیانی دروازہ بڑے سائز کا اور دائیں اور پائیں سائیڈ کا دروازہ چھوٹے سائز کے ہیں یہ قدیم مسجد تقریباً ساڑھے چار سو سال پہلے اکبر آزم کے دور میں دیوان علی محمد خان گکھر نے تعمیر کی جو جلال خان گکھر کے چھوٹے بھائی تھے تو چلیے اب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے ہی ہم درمیانی دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوں تو سامنے ممبر رکھنے کی جگہ موجود ہے اور اگر ہم اوپر کی طرف نظر اٹھائیں تو وہی ڈیزائن اور اسی طرح کا فن تعمیر جو ہم اس سے پہلے مقبر میں دیکھ چکے ہیں یا پھر ہم شائی قلعہ روات میں دیکھ چکے ہیں وہی فن تعمیر یہاں پہ جھلکتا نظر آتا ہے کچھ عرصہ پہلے ان دیواروں کے اوپر فارسی زباں میں لکھے ہوئے شیر بھی موجود تھے اور اگر اب بھی ان دیواروں کو بغور دیکھا جائے تو ان کے نکوش ملتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد کی تاریخ کے علاوہ پورے میرپور کی تاریخ کے مطالعہ کے لیے آپ پروفیسر صلاح الدین صاحب کی کتاب تاریخ میرپور کا مطالعہ کیجئے موسیقی 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 totally جو اس وقت اپنے لویس لیول پہ ہے اس کے علاوہ یہ حضرت بدو شاہ عبدال کا مزار جس پہ میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اور یہ مسجد کے بیرونی مگر انتہائی خوبصورت مناظر ساڑھے چار سو سال گزر جانے کے باوجود اور مسلسل پچاس سال سے پانی میں رہنے کے باوجود یہ مسجد ابھی تک مضبوط کھڑی ہے جو کہ مضبوط اور خوبصورت فن تعمیر کا مو بولتا ثبوت ہے آخر میں میں پروفیسر صلاح الدین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کی اس کے علاوہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں اور آپ سے التماس کروں گا کہ ویڈیو کے بعد کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ہوسٹ ساج جعوید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ